میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اور پروبی بلی یہ ویڈیو میں آپ کو مسائلہ اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ کرنٹلی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے ہمسائے ممالک کے اندر کیا ہو رہا ہے واتس اپنگ اندر کانٹری آف پاکستان اسپیچلی واتس اپنگ انڈیا انڈیا نیشنل کانگریس راول گاندی پروبی بلی کیا انیشیٹیبر نے لیا ہوا ہے یا کون سے ایسے ڈیزائن ہیں جن پہ وہ کام کر رہے ہیں تین ہزار کلومیٹر سے زیادہ انہوں نے جو ہے وہ ڈسٹنس ٹربل کیا ہے from southern انڈیا towards the north of انڈیا for the purpose of getting know-how among the masses and what is the ground politics جس پہ انہوں نے کہنا یہ ہے کہ بی جے پی کی آئیڈالوجی RSS کی جو extremist ideology ہے اور جو fascist designs ہیں اور جو extremist inclinations ہیں جس سے انڈیا کو گیٹر بھارت کو نقصان ہو رہا ہے we should مطلب کہ جو انڈیا نیشنل کانگریس is going to fight in a manner that کہ the ideology of RSS and BJP should be put front in the people کہ لوگ کو بتا چلے کہ extremist ideology ہے fascist اور نادیس ideology ہے راہل گادی اپنے اس موو کے اوپر اپنے انڈیا نیشنل کانگریس کے لوگوں کے ساتھ یہ ایک آگاہی مومنٹ چلائے ہوئے ہیں جس کو انہوں نے نام دیا ہے بھارت جوڑو یادرہ to regionite انڈیا مطلب انڈیا کی ideology جو کہ انڈیا biggest democracy of the world ہے اس کے اندر جو extremist inclinations یا for example جو fascist design BJP کے RSS کے اور جو prime minister کی موڈی کی party کے جو extremist designs ہیں ان سے جو ہے کس طرح سے جو ہے انڈیا کو free کیا جائے اور انڈیا نیشنل کانگریس جو ہے continuously جو recent two majorly elections جو ہے وہ BJP کی ہاتھ چکی ہے ان کا یہ کہنا تھا اس کے لیے انہیں ایک مومنٹ چلائے ہوئی ہے it is basically وہ ان کی fight پریسٹر موڈی کے خلاف نہیں ہے یا ان کی personality کی خلاف نہیں ہے rather it is against the extremist ideology of the BJP جس کی وجہ سے انڈیا کے نقصان ہو رہا ہے جس کی وجہ سے انہیں لانگ مارچ انیشیٹ کیا ہوا ہے اور ایٹرز and the footprints of the great leader of انڈیا ماتما گاندی کے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نقشہ قدم پہ چل رہا ہوں اور یہ میں اس لیے اپنی personality کے نہیں کہہ رہا ہے کہ i am not this is i am not doing further raul gandhi اور وہ continuously یہ statements بھی دے رہے ہیں کہ raul gandhi کون ہے who is raul gandhi i am not initiating this march to get popular among the masses rather for the people of the india کہ india جو کہ recently ایک extremist or fascist designs BJP کی ہے اس کے under influence آر چکا ہے اس سے نکالنے کے لیے it is an ideological وہ کہہ رہے ہیں confrontation جس پہ وہ indian national congress کا جو image ہے بہال کرنے کے لیے definitely جو indian media یہ ماسے سے وہ یہ کہہ رہی ہیں اس موف سے ان کے indian national congress کو اور ان کے جو ایک left wing politics کو فائدہ ہوگا تو کرکٹی دیکھتے ہیں what will happen of this long march in the recent 2022 کے اندر سپٹمبر سے انہیں مارچ انیشیٹ کیا ہوا ہے اور بہت سا لوگ ان کے ساتھ جوڑ رہے ہیں اور ان کی پارٹی جو ہے وہ ایک نئی شیپ لے رہی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ موفیٹ اس لیے لے رہے ہیں کہ نہ کہ offices میں بیٹھنے سے سوائے کرٹیسیزم کرنے سے کچھ پیکٹیکل سٹپ لینے کا موقع ہے تاکہ لوگ کو ایک آرٹینیٹیو اپروچ دی جائے انڈیا نیشنل کانگرنس جو کہ ایک اولڈس پارٹی آف دی اینڈیا ہے وہ ہے انڈیا وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ ہی جو ہے انڈیا کو اس فیشسٹ اور نازیس ڈیزائن اور پی جی پی اور اسے سے چھٹکارہ حاصل کر آسکتے ہیں آخری